نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن احباب نے اور بہت سارے احباب نے بھائیوں نے بہنوں نے بزرگوں نے تو بہت کم فرمایا ناریل کے پانی کے فائدے لگتا ہے نوجوان نسل کو ناریل کے فائدے کی زیادہ ضرورت ہے پانی کے ناریل کے پانی کے فائدے ہیں واقعی ہیں بہت سارے ہیں اور ناریل کا پانی میں اس طریقے سے بھی آپ کو بلا سکتا ہوں کہ آپ کو ناریل والے کے پاس جانا نہ پڑے ہے نا کمال کی بات تو اس اعتبار سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ناریل کا پانی ایک تو پیٹ میں جو انفیکٹڈ کیڑے ہوتے ہیں انفیکشن والے کیڑے ٹھیک ہے نا تو ایک تو ان کو بڑا مفید ہے اور دوسری بات یہ کہ پیٹ میں کوئی زخمی کیفیت ہے اس میں بھی بڑا مفید ہے ٹھیک ہے اور تیسری بات یہ کہ ٹیشو اگر ہارڈ ہیں تو اس میں بھی انتہائی مفید ہے اور ایک بات یہ ہے کہ اگر خوشک بواسیر ہے جس کو بادی بواسیر کہتے ہیں بادی بواسیر کس کو کہتے ہیں ایک تو خونی بواسیر ہوتی ہے ایک خونی بواسیر موکے والی ہوتی ہے خونی بواسیر میں خون آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اور موکے والی میں یہ ہوتا ہے کہ آخر میں مسے بھی ہیں یہ دوسرا اسٹیج اس کا موڈریٹ ہے تو ایک ہوتی بادی بواسیر بادی بواسیر کیا ہوتی ہے جو مقد ہوتا ہے باتروم والی جگہ وہ خوشک ہو جاتی ہے خوشک ہو کے بند ہو جاتی گیس پیدا ہو رہی ہے پیٹ میں پیٹ میں گیس ہر وقت پیدا ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے گاڑی چلے اس کا دعا نہ بنے دعا بنتا ہے لیکن شرافت سے خارج ہو جاتا ہے تو لگتا ہے نہیں کہ گاڑی کو باورسی رہا کالا دعا نہیں آ رہا ہوتا لیکن یہ کہ اگر دعا بند ہو جائے تو گاڑی خود بلوکج ہو جائے گی بلوک ہو جائے گی اسی طریقے سے گیس آپ کو بنتی بھی خارج بھی ہوتی ظاہر بات ہے آپ ایک کھانا کھاتے ہو کوئی بھی کھانا کھاتے ہو کھانا پیٹ میں موجود پرانے انزائم سے کیمیکل سے ایک ریاکشن بناتا ہے اس سے کچھ پکائی کا عمل ہوتا ہے پکائی آپ کچھ بھی پکا لاؤ تو دھویں اٹھے گا نہیں اٹھے گا ٹھیک ہے نا تو وہ دھویں اٹھتا ہے تو دھویں کو گیس کہتے ہیں تو اس کی خارج نہیں ہوتی پیٹ بلوک ہو جاتا ہے اور نورملی جو اس نے خارج ہونا ہے لاز کے جو ٹیشو ہیں وہ ڈرائی ہو گئے ڈی آئیڈریشن ہو گئی ہے وہاں پہ تو اس کی وجہ سے جو بلوکے جا رہی ہے اور گیس خارج نہیں ہو رہی نیچرلی جو خاموشی سے ہو جانی چاہیے ہیں تو اس کو بادی بواسیر کہتے ہیں بعد مانے ہوتا ہے ہوا سمجھ میں آگئی اس ہوا کو گیس بھی کہتا ہے تو ان معاملات میں جو اس کے لاز کے جو تقریباً چار انچ کے ٹیشو کی ڈی آئیڈریشن ہے خشکی ہے اس کو بھی ناریل کا پانی صحیح کر دیتا ہے ہاں جی سوفٹ ٹیشو ہو جاتے ہیں وہ پھر وہ ریگولر ریموٹ پر آ جاتا ہے معاملہ اور یہ جناب نہ ڈیپاؤزٹ ہوگا نہ پھر اسمیل پیدا ہوگی ٹھیک ہے نارمل خارج ہوتا رہے گا چلتے پھرتے تو اس کو بھی فیدہ دیتا ہے ٹھیک ہے نا سب سے بڑی بات میں نے آپ سے یہ رہاست کی کہ زخمی کیفیت اگر اندر کوئی ہے تو ناریل کا پانی زخمی کیفیت کے لیے بہت اچھا مرہم ہے مرہم تمہتے ہو جو دل ٹوٹ جاتا اس پر لگاتے ہو والا نہیں یہ وہ مرہم ہے کہ کہیں زخمی کیفیت ہے تو بھائی اس کو ریپیر کر دے گا اور کوئی انفیکشن ویلیو آ رہی ہے وہ انفیکشن ویلیو اب کان کھول کر سن لو انفیکشن ویلیو خوا بواسیری زہر کی ہو خونی کیفیت میں ہو اور انفیکشن ویلیو خوا سوزا کی کیفیت میں ہو پیپ والی کیفیت میں ہو بھائی شب دونوں میں جاتا ہے کجوبہ اللہ کا ناریل کا پانی تو یہ تو ہوگا اس کے فائدے اب وہ تمام لوگ جن کے ملکوں میں ناریل دستیاب نہیں ہے ابھی وہ کیا کریں وہ کدھر سے ناریل کا پانی لے آئے تو ناریل کا پانی گھر بیٹے بھی بید پیدا ہو سکتا ہے ناریل کا پاودر لے آئیے ناریل کا پاودر کوکونٹ پاودر کہہ لیجئے اپنی زبان میں جس سے کوکونٹ کی مٹھائیاں بنتی ہیں وہ پاودر لا کے رکھ لو گھر میں اور صبح ہی صبح چار لیٹر پانی میں ایک بڑا چمچ کوکونٹ پاودر ڈال دو پہلے پاودر ڈال دو پھر گرم پانی ڈال دو یا پانی میں پکا دو اس کو پکا کے چھوڑ دو تھنڈا ہو جائے گا دن بھر پیتے رہو یہ جو دن بھر آپ پی رہے ہو کوکونٹ پاودر ایک بڑا چمچ بس اور پانی چار لیٹر بے شک پانچ لیٹر میں پکا دو تو یہ آپ جو دن بھر جو پی رہے ہو یہ کوکونٹ پاودر ہے یہ تمام زخمی کیفیت کو اور بواسیری زہر کو بواسیری زہر مطلب پوری باڈی میں کہیں بھی انر باڈی میں انر سیکشن میں کہیں بھی کوئی زخمی کیفیت ہے کوئی خون کا رساؤ ہے ٹھیک ہے نا تو ان تمام چیزوں کو یہ مندمل کر دیتا ہے مندمل سمجھتے ہو ریپیر کر دیتا ہے ثابت کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ زخمی کیفیت مزید انفیکشن لے کے زخم بننے اور جنابالی السر بننے اور جنابالی کینسر بننے سے سیو ہو جاتی ہے بیفور دا کینسر آپ کے بعد سب سے اچھا آپشن جو ہے وہ ناریل کا پانی ہے ہاں جی ٹھیک ہے تو ناریل کا پانی تازہ مل جاتا ہے تو وہ بھی بڑی مہربانی ناریل والے کی اور نہیں تو میں نے آپ کو دو نمبر طریقہ بتا دیا کہ گھر بیٹھے بھی اس طریقے سے جگاڑ کر کے کام ہو جاتا ہے دو باتیں ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ کچھ خواتین سمجھتی ہیں کہ جب پیٹ میں بچہ ہونا تو ناریل کا پانی پینے سے بچہ گورا ہوتا ہے اب کیا کرو کہ بچے کو گورا کر کے اببہ کالے اممہ سونی بچہ سفید ہو گیا تو عجیب سی کیفیت ہو جائے گی تو بہتر ہے بچہ گورا ہوتا ہے بچہ گورا ہوتا ہے ناریل کے پانی سے بچہ سفید ہوتا ہے ناریل کے پانی سے لیکن ناریل کا پانی جو ہے حمل کے چھپنوے سے چھاسٹوے دن اس دن جینٹک بن رہی ہوتی ہے جب حمل قائم ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک گوش کا لو تھڑا ہوتا ہے کتنا بڑا ایک لاؤنگ کے برابر ہو جاتا ہے ایک باجرے سے شروع ہوتا ہے چاہیے جس کو اب ٹینی فولیکل میں کاؤنٹ کرتے ہو ٹینی فولیکل سے میچورٹی جو ہے فولیکل کی ٹینی فولیکل یعنی کہ باجرے سے شروع ہو کر میچور فولیکل یعنی کہ ایک لانگ تک یہ جاتا ہے تو یہاں تک اس کا جینٹک نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ہوتا ہی ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی جو جینس بنتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ جینس بنتی ہے جناب علی حمل کے چھپنوے سے چھا سٹوے دن کے اندر اندر ٹھیک ہے اور چھپنوے سے چھا سٹوے دن کون سا ہوتا ہے جب آپ کو منسز آنے تھے وہ نہیں آئے تو آج پورا تیس دن ہو گیا یہ ہو گیا ایک مہینہ ٹھیک ہے اصول ہے یہ اس کی calculation ہے یہ اس کی جناب علی جو mathematics سے وہ یہ ہے کہ جب منسز آنے تھے وہ نہیں آئے تو وہ تیس دن ہو گیا اب اس میں پچیس دن اور ملالو تیس اور پچیس پچپن دن ہو گئے تو چھپنوے دن سے لے کے چھا سٹوے دن تک جو ہے اس دن آپ نے یہ نہ پی لینا بچہ گورا کرنے کے چکر میں اس کا مزاج آسا بھی ہے اگر آپ نے چھپنوے سے چھا سٹوے دن ناریل کا پانی پی لیا تو یہ بچہ خسرا ہوگا تو یہ تھوڑا سو ذہن میں رکھ لینا باقی شوق بہت ہوتا ہے بچہ گورا ہو جائے بچہ گورا ہو جائے اممہ کالی اببہ کالے اببہ تو بچارے کالے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں اببہ تو بڑے پیارے لگتے ہیں لیکن اممہ جو کری میں لگا لگوں کے وہ تھوڑی سی ایڈوانس ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا بچہ ہو گیا گورا سفید بڑا مسئلہ ہو جائے گا لوگ پوچھیں گا تھرڈ آپ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ نیسرل بچہ ہو لینے دو بچے کو اس کا ایمان یقین اور بلیو اچھا بناو کیا کرو گے گورا رنگ کر کے تو پھر بھی گورا رنگ کرنا ہو تو جناب علی حمل کے شروع کے چار مہینے جا لینے دیجئے پھر کہیں جا کے ناریل کا پانی پیجے گا یہ یاد رکھی گا یہ تھوڑی سی ڈیجیٹل ویلیوز کی غلطیاں کچھ کا کچھ کر دیتی ہیں پوری زندگی بکتوز کو ٹھیک ہے جی اور جب بڑا مزہ آ جانا ہے کہ واقعی بچہ پیارا سا گورا سا ہو گیا ہے تو بھی دعاوں میں یاد رکھی گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی